بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل پارٹ کے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے true tape worms belongs to class sest idea subclass uses soda class monogenia اور subclass digenia اس کو جب ہم نے بکے اندر سرچ کیا ہے تو یہ ملر ہارلے zoology 10th edition ہے اس میں ہمیں یہ مل گیا ہے almost all access stores belong to subclass uses soda and are called true tape worms تو یہ true tape worms ہیں یہ ملر اور ہارلے zoology میں سے اٹھایا گیا ہے نمبر 2 ہے in echinoderms calcareous endoskeleton is in the farm of یہ کس میں ہے یہ crystal کی فارم میں ہوتا ہے ossicles ہیں corals ہیں یا سارے کے سارے all of the above اس کو بھی جب ہم نے بکس میں سرچ کیا ہے تو ملر اور ہارلے کی جو zoology کی بک ہے 10th edition اس میں جو جنرل فیچرز لکھے ہوئے ہیں پہلا فیچر یہی ہے کہ calcareous endoskeleton in the farm of ossicles that arise from mesodermal tissue تو یہ اکانون ڈرمیٹا جو فائلوم ہے اس کے جنرل فیچرز میں پہلے پوائنٹ پہ ہی یہ لکھا ہوا یہاں سے ایم سی گوز یہ اٹھایا گیا ہے تمہارا آنسر جو بنے گا وہ ossicles ہوگا question number 3 ہے sperm storing argon in molusks is testes ہیں spermetogonia ہیں یا spermetikیسی ہیں یا nanof above اب اس میں جو spermetikی ہیں basically یہ ہی ہوتے ہیں جو sperm storage کا کام کرتے ہیں باقی جو testes ہیں وہ بھی overall storage تو نہیں کر رہے spermetogonia بھی نہیں store کر رہی ہوتی اور ایک ہی option ہے spermetikی جس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ sperm storage تو اب یہ molusks کے اندر بھی ہے gastroport جو ان کا ہے کلاس اس کے اندر ہوتی ہے اسی طرح کچھ اور جو فائلمز ہیں ان کے اندر بھی یہ spermetikی ہوتی ہے amphibians کے اندر بھی ہوتی ہے spermetikی جو کہ sperm کو store کرتی ہے جرنلی بیسیکلی یہ question اٹھایا گیا ہے تو یہ term کا مطلب بھی سمجھا جاتا ہے لہٰذا c option correct ہوگا energy from one gram of protein is four kilo calorie nine kilo calorie five kilo calorie اور two kilo calorie تو اس کو جب ہم نے سرچ کیا تو یہ metric book کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ carbohydrates provide four calories per gram protein provides four calories per gram while fats provide nine calories per gram تو یہ simple سا تھا تو ہمارا answer بنے گا four kilo calories اس کے بعد question number five ہے number of atps farmed in glycolises are two ہیں four six اور eight اب ہمیں پتا ہے کہ جب glycolises ہوتا ہے تو اس میں دو ایٹی پی پہلے use ہوتے ہیں اس کے بعد total چار ایٹی پی بنتے ہیں تو net جو ایٹی پی ہمیں obtain ہوتے ہیں after glycolises وہ دو ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا answer ہے net ہی کی base پہ ہم دیں گے اور وہ دو ایٹی پی بنتے ہیں glycolises میں number six پہ ہے بائی پینریہ لاروہ developes arms and become بریکیو لاریا ٹوکو فور ویلگر اور نن آفدہ بابت اس کو بھی جب ہم نے سرچ کیا ہے تو یہ ملر ہارلے زوالجی کے اندر clear cut لکھا ہو ہے after gastrulation bands of cilia differentiate and bilateral asymmetrical لاروہ called a بائی پینریہ لاروہ farms the لاروہ usually feeds on planktonic protest because the larval stages are planktonic they can be dispersed long distances by ocean the development of larval arms result in a brachialeria larva last جو اس کا sentence highlight ہوا ہے تو اس کا مطلب جی ہے کہ ہمارا answer بنے گا brachialeria اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرہ در جو questions ہیں ملر ہارلے کی جو زوالجی کی بک ہے اس میں سے ہی آ رہے ہیں question number seven ہے which of the following is non shelled molusk یعنی کون سا molusk ہے جس میں shell نہیں ہوتا اکٹوپس سنیل نوٹیلس اور کٹلفش تو اس کو بھی ملر این ہارلے زوالوجی میں ہی ہم نے سرچ کیا پہلے تو اس کے اندر ہی مل گیا ہے last جو highlighted sentence ہے the shell is absent in اکٹوپس تو یہ جس فیلو پورز ہیں ان میں اکٹوپس کے اندر shells نہیں ہوتے تو یہاں بھی ہمارا answer یہ ہی بنے گا کیا ہے تو یہ بھی ملر ہارلے زوالوجی کے اندر ہمیں مل گیا ہے اڈکٹ leads to the cloaca and a urinary blood is a ventral out growth of the cloaca تو کریکٹ آپشن ہمارا بنے گا cloaca اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زرہ در جو questions ہیں وہ ملر ہارلے سے ہی اٹھائے گئے نمبر نائن ہے جی thymus gland is present near kidneys heart brain اور liver اس کو بھی ہم نے سچ کیا تو یہ بھی ہمیں ملر ہارلے کے اندر ہی مل گیا ہے thymus کے ٹاپک میں پہلے سنڈین سے یہ ہی ہے thymus gland is near the heart اب دیکھ لیں کتنی منیور سی چیز ہے اور اس کو اٹھا کے پورے کو پورے نمبر 10 پہ جی تھائرکسن increases cell permeability to iodine sodium calcium اور all of above اس کو بھی ہم نے سرچ کیا بک کے اندر تو یہ ہمیں مل گیا کچھ تھائرکسن increases the permeability of many cells to sodium ions which leak into the cells تو یہاں بھی مہرانسر بنے گا یہ بھی ملر ہارلیز والو جی کے اندر سے ہی ہے اس کے بعد 11 اجی trypsin is released in stomach small intestine large intestine اور mouth اس کو بھیک میں ہم نے سرچ کیا تو یہ table کے اندر سارے جو اس طرح کے enzymes ہیں ان کو discuss کیا گیا ہے تو یہاں small intestine کا portion ہے اس میں آگے trypsin کا ذکر کیا گیا ہے کہ protein two peptides اور amino esters میں convert کرتا تو یہ small intestine میں ہی secret ہوتا ہے تمہارا answer ہوگا b 12 sperm released in one ejaculation ایک دفعہ جب ejaculation ہوتی ہے تو اس میں کتنے جو sperm ہیں وہ خارج ہوتے ہیں 200 سے 400 ہیں 300 سے 400 ہیں 400 سے 500 ہیں یا 9 above اس کو بھی جب ہم نے ملر ہارلے میں سرچ کی ہے تو یہ ہمیں ایک clear cut مل گیا ہے کہ the average human ejaculation produces 3 to 4 ml of semen and contain 300 to 400 million sperm تو یہاں پہ مارا answer بنے گا b اس کے بعد گستر نمبر 13 ہے no significant allele frequency changes non random mating selection جین genetic drift ہے یا migration تو یہ fse کی جو بک ہے biology کی اس میں ہم نے اس کو سرچ کیا ہے آر ڈی وین برگ کا جو ٹاپک ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے does not alter allele frequency اب دیکھیں چھوٹی منیور سی چیز ہے اور اس کو انہیں پورا mcq بنا دی ہے تو یہاں پہ مارا correct option بنے گا non-random meeting 14 سب phylum crustachia have more members in class اب اس sub phylum کی آگے جو classes ہیں ان میں سب سے زیادہ member کس class سے belong کرتے ہیں سفیلو کارڈیا یا میکزیلو پورڈا بریگیو پورڈا یا ملیکو سٹریکا تو یہ ملیکو سٹریکا جو ہے سب سے largest class ہے crustachians کی تو اس کے اندر 22,000 members ہوتے ہیں عام دور پہ اب یہ ملر ہارلے کے اندر اس کی number نہیں ملی ہے اور کسی بک میں ملی ہے بلکہ یہ آن لائن سورس ہے اس کے بعد 15 پیری سینٹرک انورجن آف کروموسوم انوالو سینٹرومیر کرومیٹیڈز ڈانٹ انوالو سینٹرومیر اور نان آف اب آف کیونکہ یہ دو ہی ٹائپ ہوتی ہیں پیری سینٹرک اور پیرا سینٹرک اب یہ جو کوسٹن ہے یہ نہ دو ایفیسی کے اندر پریزنٹ ہے نہ ہی ملر ہارلے کی پوری بک اندر پریزنٹ ہے بلکہ یہ جو اس چاند کی بک انڈیان آخر ہیں ان کی ورما اگروال ان کی بک کے اندر سے سیم تو سیم کنسیپ جو اٹھایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در نیچے جو دو دیفنیشن ہیں پیرا سینٹرک انورجن ہے دوسری ہے پیرا سینٹرک انورجن تو یہاں پیرا جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ سینٹر میر کے ہوگی پیرا سینٹرک کا انہیں سمال انڈسٹائن ہے تو اس کو جب ہم نے انٹرک ڈویجن کے اندر دیکھا ملر ہارلیز والوجی کے اندر تو یہاں لکھا ہوا جی کی کنسیسٹ آف نیٹورک آف نیورانز پینکریاز گال بلیڈر اینڈ دیجیسٹیو ٹریک تو اب ان سب کی جو اینڈنگ ہے وہ اینڈس پہ جا رہی ہے دیجیسٹیو ٹریک کی تو اس بیس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انصر اینڈس ہوگا تو یہ بی آپشن ہم کریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے بعد سیونٹین نیمیٹو ماف جووینائل 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 جویلپنگ لارواز ہیں اس پیراسائٹ آف نیمیٹوڈ آرثروپورڈ مولسک یا اکائنو ڈرم تو یہ بھی ملر ہارل زوالوجی کے اندر کلر کٹ لکھا ہوا ہے دیلاروہ مست کوکلی انٹر آرثروپورڈ فار ایزمپل بیٹل اور کاکروچ ونس مچور دی وم لیوز ایٹس ہوسٹ اونلی ونی آرثروپورڈ نیر وارٹر تو یہ آرثروپورڈ کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا آپ دیکھ لیں نمیٹو مارف ایک چھوٹی سی بلکل ڈسکشن کی گئی ہے بک کے اندر چھوٹا سا ایک فائلوم ہے اگرائیس زوان کا تو اس میں یہ پورے ایم سی کو اٹھایا گیا تو آنسر آرثروپورڈ ایٹین ہے جی یورین ایز سٹورڈ ان کیڈنی یوریٹر یورینری بلیڈر اور یوریترا اگن ویری سیمپل یہ تو مطلب جو بیالوجی کا سٹوڈنٹ ہے اس کو پسہ ہی ہوتا ہے تو سی آپشن ہے جی یورینری بلیڈر جس میں یورین سٹور ہوتا ہے اس کے بعد نائنٹین ہے پیجنز ملک ایز خارج ہوتا ہے تو جی سلایوڈی کے لیانٹ پیدا اگر ایسا نہیں ہے ملر ہارلے کے اندر ہی اس کانسل میں ملا ہے ملک مین کے جو کراپ ہے پیجنز کا وہ یہ ملک پروڈیوس کرتا ہے تو آنسر ہوگا بی اس کے بعد ٹونٹی ہے ٹیونی کیٹس اور سفیلو کارڈیٹس کمپلیٹلی آوٹ آف لینیج آف ورٹی بریٹس کارڈیٹس ایکائنو ڈرمز اور نان آف اب اب تو اس میں ہمیں بتایا کہ ٹونی کیٹس ہیں یعنی ہیمی کارڈیٹس اور سفیلو کارڈیٹس یہ دونوں جو ہیں ورٹی بریٹس سے بہت کم ملتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورٹی بریٹ کے لینیج سے آوٹ ہیں لیکن یہ کارڈیٹس کے اندر شامل ہیں تو اے آپشن جہاں پہ ہم کریکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جرنل پارٹ جو زالو جی کا نہیں بلکہ جرنل جو ٹونٹی مارکس ہوتے ہیں ایکسٹر ایٹی پلس ٹونٹی تو اس آم ہے ریمارکیبل ویلیوبل بھی آم ہے بیسٹ بھی وہی ہوتا ہے جو آم ہوتا ہے جا اچھا ہوتا ہے تو یعنی آم سا ریمارکیبل خاص اور آرڈنری آم تو اس میں آرڈنری کا جو ورڈ ہے یہ آپ چوز کریں گے اس اینٹونیم اس کے بعد جی کمپلیٹ دا سیکنس اب یہ میت کا کوسچن ہے اس سیکنس کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد ایک سو سولہ کے بعد آگے کیا آئے گا ایک سو بیس آئے گا ایک سو بائیس ایک سو اب یہ انٹیلیجنس بیس کے اوپر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اب آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے کہ 5 کے بعد 10 آ رہے اس کا مطلب ہے کہ 5 کو 2 سے ملٹی پلی کی ہے تو 10 آگے اس کے بعد 10 کے بعد 26 آگے اس کا مطلب ہے 10 کو پھر سے 2 سے ملٹی پلی کی ہے تو چار جو ڈیجٹ سین میں نظر آ رہی ہیں یعنی 5 پلس 5 کر لیں یا 10 پلس 10 کر لیں پھر 6 کر لیں اور اس کے بعد پھر 3 کر لیں اب یہی پیٹرن ہم آگے ریپیٹ کریں 29 کے اوپر 29 کو ڈبل کریں تو 58 آ جاتا ہے پھر 58 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 116 آ جاتا ہے اب سیریز کے مطابق اگلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں پلس 6 ایڈ کرنے تو جب پلس 6 سے ایڈ کریں گے تو وہ 122 بن جائے گا اگر 122 سے اگلا وہ پوچھتا تو پھر 3 ہم نے پلس کرنے تھے لہذا اس سیریز work in 25 hours 15 men will finish same in 50 hours 60 hours 70 hours اب یہ بہت سیمپل سے ہوتے ہیں جو کمبینیشن بنا ہوا ہے جنہی 36 men اور 25 hours سیمپلی اس طرح کا جب بھی question آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ایک بن رہا ہے سیمپل ریشو بن 36 کا 25 کے اور 15 پہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دی تو آنسر ہمارے پاس آگیا 60 تو اس طرح کے جو بھی ریشو والے questions جس میں 4 آتی ہیں values 6 والوں کا درہ پیٹن ہوتا ہے تو اس میں آپ لاجک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بات 24 کے کمپیوٹر ماوس is an output device input device اور بوت یہ دونوں ہیں تو سمپل سا ماؤس کلک کرتے ہیں تو میسج بھیجتا ہے ہمارے کمپیوٹر کو تو جو باہر سے میسج کمپیوٹر کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ input ہوتا ہے that's why ماؤس ہمارا input device ہے اس کے بعد مائکرو آفیس 2007 میں tab is used یعنی tab جو ہوتی ہے keyboard button ہے وہ کس مقصد کیلئے use کرتے ہیں indent right کرنے کے لئے indent left کرنے کے لئے align paragraph کرنے کے لئے all of above اب اس میں یہ تین options ہو سکتے ہیں indent right بھی ہو سکتا ہے جب آپ انگلش میں type کر رہے ہیں paragraph گراف کو بھی align کر سکتے ہیں tab سے تو یہ 3 option کر سکتے ہیں that's why مارا یہاں پہ جو correct option بنے گا D all of above یہ 25 question تھے اس کے بعد اگلے part میں انشاءاللہ مزید 25 discuss discuss کریں گے 20 مزیولوجی کے اور جو پانچ ہیں جرنل knowledge کے یا جو بھی جرنل part کے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر ہمیں بتائیں بھی اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی آپ اس میں ایکسٹرا چیز چاہتے ہیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ